کسان بھائیوں کرشی میتر چینل پر آپ سبھی لوگوں کو سواغت ہے کسان ساتھی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک ایسے بہترین کیٹنا شک کے بارے میں بتاؤں گا وہ شاید ہے کہ کلو تک کیٹنا شکو کا جس میں کسان بھائیوں تین طرح کے ٹیکنیکل کا کومبینیشن دیا گیا ہے لیکن ایسا انسیکٹری سائز کسان بھائیوں تین ٹیکنیکل والا بہت ہی کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی بہترین ہے سبھی سکنگ پیشٹ پر ک کافی اچھی طریقے سے یہ کنٹرول دیتا ہے میں ہنیٹ پرسنٹ گارنٹی لے سکتا ہوں کہ تریپس میں وائٹ فلائی ایفیڈ جائسیڈ بی پی ایچ یعنی کہ جتنے بھی پرکار کے سیکنگ پیشٹ ان میں اس سے اچھے ریزلٹ آپ کو کسی انسیکٹری سائیڈ میں لگ بھگ نہیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ تین ٹیکنیکل کونے کا وجہ سے کئی پرکار کے رشوسک کیٹو کو ایک ساتھ آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہے ہماری فصل پر سب سے بڑی سم وائٹ فلائی کنٹرول کرنے کی ہوتی ہے کسان بھائی جو ہم سے نہیں ہو پاتی کنٹرول وائٹ فلائی کو یہ بہت جبرجس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے اور تھریپس ساکنگ پیشٹ کو کافی اچھی طریقے سے کنٹرول کرتا ہے ایفیڈ جائسیڈ کو کسان بھائیو یا پروڈکٹ بہت ہی آسانی سے بہت ہی تیزی سے کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ کون سی کمپنی کا کسان بھائیو بات کریں تو یہ بیسٹ ایگرو کمپنی کا آتا ہے جس کا نام ہے رون فین کیٹ ناشک یا بہت ہی بہترین ہے بہت ہی اچھا کسان بھائیو طریقے سے کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس میں تین پاورفل ٹیکنیکل دیے گئے ہیں جس سے بہت ہی شاندار ریزلٹ اس کے آتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دینے والا ہوں اے ٹو زیٹ کون کون سی ٹیکنیکل اس میں دیے گئے ہیں کون کون سی کیٹو کو یا کنٹرول کر لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکوریٹ صحیح ڈوز کیا ہے یہ ہم اس کے اوپیوک کرنے میں کیا کیا ہمیں ساؤدھانی بڑھتنی چاہیے پوری جانکاری ہیں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ہمارے ویڈیو میں پہلی بار آیا ہوں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی جانکاری ہیں ملتی رہے یہ ہے بیش ٹیاگرو لائف لیمیٹڈ کمپنی کا کیٹنا چک جس کا نام رون فین اس میں اگر ٹیکنیکل کی بات کریں کون کون سی ٹیکنیکل اس کے اندر دیے گئے ہیں تو اس میں پائیو راکسی فینی ایٹ پرسنٹ پلس ڈائینٹو فیورون پلس ڈائی فنکروںеть nějor ایٹین پرسنٹ ایس سی فار میں آتا ہے مم مم احاείو سفید لیکوٹ کے روپ میں یہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں تین الگ الگ ٹیکنیکل ہیں تو اس کی اٹنا شک میں دیکھنے کو ملتا ہے اسی فارم میں یہ آتا ہے اس کے اندر کسان بھائیوں پاوراکسی فین جو ٹیکنیکل ہے یا کانٹیکٹ اینڈ اسٹومک ایکشن پر ورک کرتا ہے اور کسان بھائیوں اس کے اندر ٹرانس لیمنار ایکشن بھی دیا گیا ہے جو پتی کی نچلی سطح تک بھی شڑکہ آپ سے پہنچ جاتے ہیں اور جو نچلی سطح پر وائٹ فلائی چھپی ہوتی ہیں انہیں بھی بہت آسانی سے کانٹرول کر لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں یا وائٹ فلائی کو کانٹرول کرنے میں بہت ایفیکٹیو ہے بھی اینیم فور ایک دونوں سٹیج کو یا آسانی سے کانٹرول کر لیتا ہے کسان بھائیوں اب دوسرے ٹیکنیکل کی اس کے اندر بات کریں جو ہے ڈائنوٹی فیورون یا کسان بھائیوں ہائیلی سسٹیمیٹک یا ہم ٹرانس لیمینار ایکشن پر وارک کرنے والا کسان بھائیوں کی ٹرانچہ جو کی ساکنگ پیش ٹریفز جی ایسیڈز وائٹ فلائی پر بہت ہی تیجی سے بہت ہی اثر دار طریقے سے کانٹرول کرتا ہے یا ناک ڈاؤن ایکشن پر وارک کرتا ہے جس سے کہ تورنت کیٹ اس کے سمپرک میں آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کسان بھائی اس میں جو تیسرا ٹیکنیکل دیا گیا ہے یا ہے ڈائی فانتھرون جو کی سینینٹا کے پیگاسس میں بھی آتا ہے پر کسان بھائیوں یا جو ہے یا لیکوڈ فارم میں آتا ہے یا بھی ٹرانس لیمینار ایکشن پر وارک کرتا ہے جو فیسل کے نیچلی سطح پر کسان بھائی اس کا سپری کرنے پر پتیوں کو اپری بھاگ پر جب آپ سپری کریں گے بھی فسل پر تو یا تھریپس وائٹ فلائی ایفیڈ جائسیڈ سے امام آئیڈز کو کافی آسانی سے کافی اچھی طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے کسان بھائیوں اگر بات کریں تو یا فسل اوپن نیم ساکنگ پیسٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے ساتھ ایڈالٹ وستہ کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے کسان بھائیوں یا تینوں ٹیکنیکل اس کے اندر دیئے گئے ہیں جو کی کافی شاندار طریقے سے ہماری فسلوں پر ساکنگ پیسٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں جتنے بھی خطر کرنا طریقے سے ہماری فسلوں پر ساکنگ پیسٹ لگے ہو یا بہت ہی آسانی سے بہت ہی شاندار طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے یا سیسٹیمیٹک اینڈ کانٹیکٹ ایکشن پر ورک کرنے والا کیٹنا شک جو بھی جتنے بھی پرکار کی ہیڈن پیسٹ ہماری فسلوں پر ہوتے ہیں انہیں بہت ہی آسانی طریقے سے یہا کنٹرول کر لیتا ہے اب بات کرتیں اسکوپیوگ آپ کی انگین فسلوں میں کر سکتیں اسکوپیوگ آپ کا پاس میں جیسٹس وائیس فلائی اور تھریپس کی سمسیہ جو آتی ہیں انہیں بہت ہی آسانی طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے کر سکتے ہیں میرچی میں کسان بھائیو جو تھریپس کی سمسیہ آتی ہے ایوہ ہم وائٹ فلائی کی سمسیہ آتی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پرکار کی ایفیڈ جیسٹس کی سمسیہ آتی کسان بھائیو بہت ہی شاندار طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے بائیگن میں بھی اس کا اپیوگ کافی زیادہ بڑے پائمانوں پر کیا جاتا ہے ٹاماتر میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے بھنڈی میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے بھنڈی اور کسان بھائیو بائیگن میں وائٹ فلائی کی سمسیہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جسے آپ رون فین کا اپیوگ کرتی کافی آسانی طریقے سے آپ اپیوگ کر سکتے ہیں تو کافی آسانی طریقے سے کنٹرول ہو جائے گا کسان بھائیو اب رون فین کی دوس کی بات کریں تو بائیگن کی فصل میں میرچی کی فصل میں اس کے ساتھ کسان بھائیو بائیگن اور کپاس کی فصل میں اسے تیس ایمل پرتی پندرہ لیٹر پمپ اپیوگ کریں یعنی ایک لیٹر پانی میں دو میل اپیوگ کریں اور جتنے بھی پرکار کی لطا والی فصلیں ہیں جیسے کونڑی ہو گئی تربوج ہو گئی کھیرا ہو گئی ککڑی ہو گئی اس میں بیس ایمل پرتی پندرہ لیٹر پانی اپیوگ کریں تو کافی شاندار طریقے سے ریزلڈ دے گا کسان بھائیو آپ کو دوست کم یا زیادہ نہیں کرنا اگر ایسا کریں گے تو آپ کی فصل پیلی پڑ سکتی ہے لطا والی فصلوں پر بیس ایمل پندرہ لیٹر پانی میں اپیوگ کرنا ہے رون فین کی ٹراشک کو اور بائیگن میرچ چٹا مارٹر کپاس آدھی میں تیس ایمل پرتی پندرہ لیٹر پمپ اپیوگ کر سکتے ہیں کافی شاندار طریقے سے ہر ریزلڈ دے گا اب کسان بھائیو رون فین کی ایک اکڑ کی ڈوست کی بات کریں تو تین سو میر پرتی اکڑ دو سو لیٹر پانی میں اپیوگ کر سکتے ہیں کسان بھائیو اگر بات کریں تو ثریپس کی سمجھے اور وائٹ فلائی کی سمجھے بہت ہی جیادہ اگر آپ کی فاصلوں میں دیکھنے کو مل لائی تو اس کے ساتھ بیش ٹائگرو کمپنی کا کیو بوکس پاور بھی آتا ہے کسان بھائیو کیو بوکس پاور میں فپرون لیل سیون پرسنٹ اسی پلس ایکسی تیس اوکس دو پرسنٹ جو کی مائٹ پر اچھا بار کرتا ہے یعنی کہ ثریپس مائٹ دونوں کا ٹیکنیکل دیا گا اسے تیس ایمل اور رون فین تیس ایمل دونوں کو ملا کر اگر آپ بائیگن یا میرچ کی فاصلوں پر یا کپاس کی فاصلوں پر ریپو کریں گے کافی شاندار طریقے سے ثریپس میں کنٹرول دے دے گا اگر کافی بڑے پائمانوں پر ثریپس اور وائٹ فلائی کی سمجھ سے دیکھنے کو ملے گی سات دن بعد کسان بھائیو دوبارہ تیس ایمل رون فین تیس ایمل کی ووکس پاور کا سپری کر دیں گے تو کافی آسانی طریقے سے یا روک دے کر وائٹ فلائی ثریپس کسان بھائیو اب اس کی رون فوزنس کی بات کریں تو جھڑکاؤ کے تین گھنٹے بعد اگر باریس ہو جائے تو کسان بھائیو یا ہنڈر پرسنٹ ریزل دے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا شام کے سمائے میں پیوک کریں ہم پانی ساف لیں اس کے ساتھ کسان بھائیو اگر اس کی ریزل ٹائم کی بات کریں تو آپ پندرہ سے سولہ دن تک بہت ہی آسانی سے ایک اسپریے میں چل جاتا ہے اس کی پرائز کی بات کریں کسان بھائیو تو اس کی سو ایمیل کی پائکنگ آپ کو مارکیڈ میں دو سو ایمیل ملے گا اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو اگر پانسو ایمیل کی پائکنگ لیتے ہیں تو بارہ سو سے لے کر چودہ سو روپے تک مالاگ الگ مارکیڈ میں مالاگ الگ پائز میں مل سکتا ہے تو کسان بھائیو اگر آپ کے فصلوں میں وائٹ فلائی کی سمجھ سے آ رہی کئی پرکار کے ساکنگ پیشٹ کی سمجھ سے آ رہی اس کے ساتھ ساتھ رپس کی سمجھ سے آ رہی ہے تو کسان بھائیو آپ رون پین کیٹر آشک کو ایک بار اپنی فصلوں پر جرور اپیو کریں بتائے گئے ڈوز کے انسار آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ میں گارانٹے کے ساتھ کہتا ہوں بیس ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا دھنیواد کسان بھائیو